پرفیوم، ہینڈ بیک اور شرس پر بنی یہ تصویر جو آج کر مارکیٹ میں پھیلائی جا رہی ہے اور ان جیسی انگنت چیزیں جو آج مارکیٹ میں غرکت ٹری کے نام سے خوب پروموٹ کی جا رہی ہے اور عوام میں اس درخت کو بچانے کی مہم چلائی گئی ہے یہاں تک کہ ان چیزوں کو فروخت کی کمائی سے حاصل ہونے والی رقم کو غرکت کی کاشت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آخر یہ غرکت کیا ہے؟ دنیا بھر میں اس درخت کی کاشت کے لیے یہودی کیوں بیچین ہیں؟ اسے شیطانی اور دجالی قوتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آج ہم غرکت کے اس پرعصرار درخت کے مطالق حقائق سے پردہ اٹھائیں گے غرکت ایک جنگلی درخت ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے غرکت کو انگریزی میں باکسرون یا یونانی زبان میں لیسیم کہا جاتا ہے یہ درخت چار سے پانچ فٹ اوچھا ہوتا ہے جبکہ اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے غرکت کے درختی اوجائی اس سے بھی لمبی اور گھنی ہوتی ہے اسلامی تاریخ میں غرکت کا پہلا ذکر ہجرت کے فوراں بعد ملتا ہے جب مدینہ منورہ میں مسجد نوی کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک صحابی حضرت عصد بن بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں انتقال کر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ بقی الغرد کہلاتی ہے بقی اس زمین کو کہتے ہیں جس میں درختوں یا پودوں کی جنے باقی رہ جائیں اور اس جگہ پہلے غرکت کی جھاڑیاں تھی یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پایا بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادی حضرت رکیہ حضرت فاطمہ اور صحابزادی حضرت ابراہیم اور کئی صحابہ اکرام اسی جگہ سپرد خاک کیے گئے جب مسلمانوں نے قلعہ خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے خیبر میں بھی اس درخت کو لگا رکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان درختوں کو کار دینے کا حکم دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق کو شام میں بسا دیا گیا اور خیبر کے زمینوں کے بدلے انہیں دوسرے مقامات پر زمینیں دے دی گئی ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری زمانے تک اس درخت کا عرب سے مکمل صفایہ ہو گیا تھا لیکن پھر بعد میں آنے والے خلیفہ اور بادشاہوں نے یہودیوں کو ان مقامات پر غرقت کی کاشت کروانے کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصا غرقت کو کارنے کا حکم کیوں دیا تھا جبکہ قرآن و حدیث میں شجرکاری یعنی پیر پودے لگانے کو صدقہ جاریہ قرار دیا گیا ہے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے پرندے انسان اور جانور کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے اس کے علاوہ جنگ کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کو یہ تنبیہ کی تھی کہ راستے میں کسی بھی پیر یا کھیت کھلیان کو نہ کٹا جائے اور نہ نقصان پہنچایا جائے شجرکاری کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرقت کے درخت کو کٹنے کا حکم آخر کیوں دیا تھا دراصل یہ درخت ہی یہودیوں کا پاسپانگ ہے اور قرب قیامت میں اس درخت کا ایک اہم رول ہوگا لہٰذا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کر دیں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے شجر غرقت کے کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ایک درخت ہے یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے شجر غرقت کو شجر یہود اور گنگت درخت اور دجال کا ساتھی بھی قرار دیا ہے اس درخت کو عیسائی کتابوں میں خاص کر انجیل میں شیطانی قوتوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سجائی پر یقین رکھتے ہیں ان کے علماء اور محققین احدیث کا مطالق کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی غرقت کو اپنا پاسپان درخت مانتے ہیں جو قیامت سے پہلے ہونے والے عظیم جنگوں میں ان کا مددکار ثابت ہوگا یہودیوں کو آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کی سچائی پر مکمل یقین ہے اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہودی غرقت کے کاش پر لگے ہوئے ہیں اسرائیلی حکومت پچھلے چالیس سالوں سے غرقت کی شجرکاری یعنی پلانٹس میں مصروف ہے ریپورٹ کے مطابق سال دوہزر دس تک چبیس کروڑ غرقت کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً تیس سے چالیس کلومیٹر تک ٹرین لائن کے دائیں بائیں صرف غرقت ہی لگے ہوئے ہیں اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر کے پارک میں اور ان کی بلنگ کے آس پاس غرقت لازمی لگا ہوا دکھائی دیتا ہے فلسطینی علماء اکرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقت لگا کر یہودیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کا وقت قریب کر دیا ہے خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج لیکن بیسویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی لہٰذا اب وہ اپنی رہائشی علاقوں میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یراشلم شہر قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا اور اس لیے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہے مارکیٹ میں آج غرقت کو مزید مشہور کرنے اور عام کرنے کے لیے غرقت کے درخت والی تصویر کی تی شرٹس ٹوپیاں پرفیوم بیگ اور دیگر چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں اگر اس تی شرٹس کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت غرقت درخت کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اس تھیوری کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے کہ غرقت کو آخر انٹرنیشنل لیول پر کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے اور یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں جوز نیشنل فنڈ میں آنے والے ان تمام رقم کو غرقت کے درخت لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے اس تنظیم کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب رقم کو درخت لگانے پر صرف کرنا ہے اسرائیلی وزیر آزم نے بھی 199 میں خود اس درخت کو لگا کر غرقت کی کاشت پر عوامی سطح پر زور دیا ہے یہود و انساری آج آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کی ہر الفاظ اور پیشنگوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں بحثیت مسلمان ہمیں آج خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم آج خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کلوانے کے باوجود آپ کے تعلیمات پر عمل پیرا ہیں کیا ہمارا دعویٰ صرف نبی پاک صرف محبت و عقیدت کی حد تک محدود ہے یا ہم آپ کے تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں میز یہ کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حلات حاضرہ پر بھی وقفیت رکھیں اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی فتنوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ رہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانہ